السلام علیکم and welcome to my channel Microsoft Excel کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو welcome کرتی ہوں بہت ہی useful ویڈیو ہونے والی ہے وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو یہاں پہ ایک table نظر آرہے جو کہ بلکل blank ہے جس میں کوئی بھی data موجود نہیں ہے let's suppose میں یہاں پہ کوئی بھی ID لکھتی ہوں اور یہاں پہ میں ایک name لکھ دیتی ہوں ABC میں لکھا اور میں نے keyboard سے اس کو enter کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے date time دکھا دیا اور run date دکھا دی ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگا اگر میں یہاں سے keyboard سے shift اور f9 بھی دباؤں گی دیکھیں shift اور f9 میں دبا رہی ہوں یہ refresh آپ کو ہوتا ہے نظر بھی آرہا ہے مگر یہ date اور time کو change نہیں کر رہا تو یعنی کہ ہم جیسے بھی جو جو بھی name دکھتے جائیں گے یہ ساتھ سا time اور date خود ہی آتے جائیں گے یہ کس طرح سے کرنا ہے ہم نے excel میں چلنے میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہاں پہ ایک اور sheet پہ آگئی یہاں پہ میرے پاس سیم اسی طرح کا یہاں پہ data موجود ہے مگر یہاں پہ میں نے کوئی بھی formula وغیرہ نہیں لگایا آپ کو دکھا دیتی ہوں اور میں نے enter کیا تو آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں لگا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اگر click کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں بلکل blank ہے تو یہ ہم نے کام کیا کیسے ہے let's suppose میں یہاں پہ id لگ دیتی ہوں جیسے کہ 12 لگ دیا اور یہاں پہ میں نے لگ دیا cbc کچھ بھی ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے لگ دیا اور یہاں پہ میں formula لگانا چاہتی ہوں normally جب ہم now کا formula لگاتے ہیں now کا formula کس لیے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ now کا formula ہمیں یہ دیکھیں اسی time کی date وغیرہ ہمیں دکھاتا ہے ابھی میں اس کو shift اور referine کروں گی تو آپ دیکھیں کہ یہ change ہو گا اس میں تھوڑی changing آئے گی یہ دیکھیں کیوں نہیں آئی کیونکہ یہاں پہ میں اس میں second کا formula ڈال دیتی ہوں پھر آپ کو پتہ چلے گا time میں جاتے ہیں ہم یہ time آ گیا اور یہاں پہ میں نے یہ second والا select کی اور میں نے اس کو ok کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آ رہا ہے میں shift f9 دباؤں گی اگر تو یہ دیکھیں time میں changing گیا یہ 31 second ایک اور دفعہ shift f9 دباتی ہوں تو یہ دیکھیں 36 second تو now کا formula آپ کو کیا کر کے دیتا ہے آپ sheet close بھی کر دیں next time جب open کریں گے تو آپ کا time اور date update ہوں گی مگر ہم نے ایسا نہیں کرنا ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو ادھر بھی دکھایا کہ میں نے جب یہاں پہ دباتی ہوں shift f9 تو یہ کوئی change نہیں کر کے دے رہا ہم نے fix date رکھنی ہے کہ بھئی یہ entry اس date کو اتنے بجے ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کریں گے کہ یہاں پہ ہم نے ایک formula لگانا ہے مگر اس سے پہلے آپ file پہ جائیں گے اور یہاں پہ options پہ جائیں گے یہاں پہ formula کا option ہے یہاں پہ یہ اس کو آپ نے tick کر دینا ہے enable interactive calculation ٹھیک ہے اس کو آپ نے check کر دینا ہے اور میں یہاں سے اسے close کر دیتی ہوں اب میں یہاں پہ if کا formula لگاؤں گی کس طرح سے لگاؤں گی میں کہتی ہوں if اگر تو parentheses open یہ والا جو میرا cell ہے ٹھیک ہے یہ والا cell میرا اگر تو blank آتا blank آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے پھر یہ مجھے empty دکھا دے اگر یہ blank ہے تو یہ مجھے empty دکھائے ٹھیک ہے یہاں پہ name میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ مجھے یہ empty دکھائے اور اگر اگر تو میں کیا کہہ دی ہوں کہ اگر تو یہاں پہ یہ میرا پاس یہ والا cell ہی جو ہے اس والے cell کے اندر یہ جو current date ہے جو کہ میرا پاس اس time آ رہا ہے e4 میں لکھ دیتی ہوں e4 اگر تو یہ e والا cell empty ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم empty ڈال دیتے ہیں کومہ تو میں کہہ دی ہوں کہ یہ e4 والا cell میں ناؤ کا فارمولا لگا دے ٹھیک ہے ناؤ کا فارمولا لگا دے اس کا پرنسز میں نے کیا close اور یہ اس فارمولے کا ان سارے فارمولے کا پرنسز کلوز ہوا کومہ ڈال کے میں اس پہ یہ دیکھیں value if false تو میں کہتی ہوں false ہو تو یہ empty رہے ٹھیک ہے اور میں اس کو اس طرح سے کر کے enter کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی اس طرح سے میرے پاس آیا ہے enter کیا میں نے یہاں پہ میں نے غلطی سے یہ والا دبا دیا تھا اس کو ہم remove کر دیتے ہیں اور اس کو میں enter کر دیتی ہوں یہاں پہ میں نے right click کیا اور format cell پہ میں نے click کیا اور یہ date کا ہے میں یہاں سے date کے format پہ جاتی ہوں اور date کو select کر دیتی ہوں کچھ ایسے ٹھیک ہے اب میں اس کو ہٹا کے دوبارہ اگر لکھوں گی تو یہ فارمولا دیکھیں ابھی empty ہوا تو یہ بھی empty ہوگی یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتی ہوں ABC یا کچھ بھی تو اب دیکھیں مجھے بالکل exact date دکھا رہی ہے میں 15 اپریل کو ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے بالکل exact update اس نے مجھے دکھائی ہے ٹھیک ہے تو upload میں بھی ایک دو دن تک ہو تو یہ اس کے according اس نے مجھے date کو set کر کے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ same اسی فارمولے کو میں نے جو ہے اٹھانا ہے ٹھیک ہے اسی فارمولے کو میں نے اٹھایا اور control ایک سیکنڈ یہاں سے میں اس کو اٹھاتی ہوں اسے control select کیا اس طرح سے بلکہ select کرتے ہیں control c کیا اور میں یہاں پہ لاکے اس کو paste کر دیتی ٹھیک ہے اور یہ time کا ہے میں ادھر جاتی ہوں اس پہ گئی time پہ گئی اور میں نے یہاں پہ یہ والا time format لگا دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں again اس کو ہٹایا تو یہ ہٹ گیا اور میں یہاں پہ اگر again لکھتی ہوں abc اور enter دبایا تو اس نے مجھے ابھی کا time اس کے according دکھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اس کو میں اگر refresh کروں shift f9 تو یہ دیکھیں یہ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا وہ کیونکہ ہم نے file کے option پہ جا کے وہاں سے ہم نے سیٹنگ کی تھی اس کی وجہ سے یہ lock ہو چکا گا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے work کرتا میں again آپ کر کے دکھاتی ہوں میں یہاں پہ ہٹا دیتی ہوں اگر میں یہاں پہ دوبارہ سے لکھتی ہوں اگر میں کچھ بھی جو ہے ہمارے پاس ناؤ والا نہیں آئے جو ہم سیٹ کریں گے اس کی آئے گا بھی جو سیٹ کی یا میں اس کو سیف کر کرتی ہوں نیکس ٹائم جب اوپن کروں گی تو یہ اسی طرح سے مجھے شو ہوگا تو ہی ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر کر دیجئے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ ویڈیو